ہیلو یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کا دوست اور ہوشٹ گاؤتم سواگت کرتا ہوں آپ کا میرے یوٹیوب چینل گاؤتم کنج بلوگز میں آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے جگہ لے جا رہا ہوں جو گلاب جامون کے لیے فیمس ہے اور وہاں جگہ جنگل سے بھی گھیرا ہوا ہے تو وہاں کا ماحول اور بھی سندر لگتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سے فیک بار اس جگہ پر ویجٹ کریں کیونکہ وہاں جانے والے راستے پر جب آپ نیچول لینڈسکیپ کا آنند لیں گے تو آپ لوگوں کا ٹرائول وصول ہو جائے گا تو میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جگہ تاٹی جھریہ میں ہے جو کی چھار کھنٹ کے ہجاری باگ سے مہج 28 کلومیٹر دور ہے یہاں کا گلاب جامون اتنا فیمس ہے کہ دیش کے پورو پردان منتری بھی کھا چکے ہیں یہاں کا گلاب جامون لوگ بھی دیش بھی لے جاتے ہیں یہاں پہ گلاب جامون صدق ہی میں بنایا جاتا ہے تو اگر آپ اس جگہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہجاری باگ سے 28 کلومیٹر نیسنل ہائیوے ہجاری باگ بغودر والے روڈ پہ آنا ہوگا ناکہ جھریہ میں سارے گلاب جامون کے دکان گلاب جامون کے نام سے ہی رکھا ہے یہاں گلاب جامون کی صروعات 1950 کے سمیے میں ہوئی تھی تب ہی مہج گلاب جامون کے ایک یا دو دکان ہی تھے اور صرف گلاب جامون کا کام کرتے تھے ہر سمیے کے ساتھ بدلا ہوا اور اب یہاں درجنوں دکانیں بن گئی ہیں اور ریسٹورنٹ کا سکل لے چکی ہے اب یہاں گلاب جامون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے تو چلیے میرے ساتھ اور ایکسپلور کرتے ہیں ٹاٹی جھریہ کے گلاب جامون کا جنگلوں کے بیچ بسا ٹاٹی جھریہ میں ورسہ دیمی دیمی ہو رہی تھی اور ہم وہاں تب ہی پہنچ رہے تھے مانو ایسا لگ رہا ہو کی ورسہ رانی ہماری سواگت کر رہی ہو مجھے پہنچنے میں سام ہو گئی تھی پر سام کو روسنی میں نہایا ہوا ٹاٹی جھریہ کے دکان بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے میں ایکچولی کنفیوز تھا کہ کس دکان میں جاؤں پھر مجھے وہاں کے لوکل سے پتا چلا کی سب سے پرانی دکان پنڈی جی کی ہے جو کی سدھگی میں گلاب جامون بناتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ پھنڈی جی کے دکان میں اور ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں کے سدھگی میں بنا ہوا گلاب جامون ساپ میں جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں دوشا بن رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں کا دوشا میکنگ دکھاتا ہوں موسیقی بھی 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 موسیقی بھی